اگر خراب بنگی کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو سکراب میں تو بیچ سکتے ہیں نقصان ہونے کچھ تو بچے گا فلم کا ہی کہتا ہے بزنس ہے کہ ہم نے کتنا بھی پیسہ لگا ہے اگر چل گئی تو کہیں کے کہیں بھی پہنچا سکتی ہے اور نہیں تو ایک روپہ بھی باپس نہیں آتا مطلب سکراب ویلیو بھی نہیں ہے اس فلم میں آپ کا کتنا پیسہ لگ گیا ہے دیکھیں میرا قریب دھائی کروڑ روپہ لگا ہے جس میں کی ایک میرے جوائنٹ پروڈوسر بھی ہیں ڈلی سے کھلانے کے تنے انڈرٹینمنٹ کے نام سے بینر ہے اوپی رائے جی انہوں نے بھی مجھے پیسہ لگا رہا ہے تو قریب ٹونٹی فائی پرسنٹ کے لگ باپ ان کا ہے اور سیونٹی فائی پرسنٹ ایک کروڑ کا سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کا لگا ہوا ہے اور فلم آپ نے دوسروں کو چلانے دی ہے یا ایم جی رویلٹی منیم گارنٹی رویلٹی پر دی ہے میں نے چلانے کے لئے خمیشن پر دی ہے اچھا مطلب آپ کے دیکووری جب تک کہ فلم نہیں چل جائے تب تک نہیں ہوتی ہے so you are taking the risk even at the time of release شکروار کو بھی آپ کی سانسے اپر نیچے ہوگی کہ because it's not that آپ نے فلم بیج دی ہے اور آپ distributor has stepped into your shoes آپ کے پچھلی دو فلموں کا بھی یہی ہوا تھا دو فلموں کا بھی یہی ہوا تھا اس میں بزنس جو کیا اور دسٹیبوترز نے دو تھین اس نے ان کے لئے کسی نے پیسے نہیں دیا کے لئے میرے دیلی کے دیسٹیبیٹر ہیں میرے کسی نے پیسے نہیں دیا رجیس تندن وہ کیونکہ انت کے مرے کئی پانچ بھی فلم تھی وہ تو میرے ریلیشن تھے اور وہ بھائیورتی پیمنٹ میں کوڈ پیماسٹر ہیں وہ بسکلی ہونس انسان ہے اور ایک پنجاب میں اس پنجاب کا والیا انٹرینمنٹ اس نے پیسا دیا وارنہ کسی نے بھی پیسے نہیں دیا very unfortunate یہاں تک کہ میں نے ڈیجیٹل بھی بڑھا ہے تو وہ بھی نہیں دیا اور یہاں کا سی آئی کا ایک رسٹیوٹر راہو بنداری وہ تو جھگڑا بھی جل کے بیٹھا جانا پیسے دوں گئی آپ کو کیس کر لو میں کیس کر کے بھی کیا فائدہ اپنا اور وقیلوں کو فیز دوں چھوڑو سب بولی ہی پیسہ مگر فلنڈسٹی کو نہیں بولیں گیا ایک دن ایسا آئے گا جو رسٹیوٹر کہتے کہ تم کیس کر لو پیسے نہیں دوں گا وہ میرے پاس آکے بولیں گے کہ سر میں پہلے پیسے دیتا ہوں یہ رہے آپ کے پیسے بھگوان کرے اسی فلم کے ساتھ وہ دن آئے لَو پھر کبھی تو وہ دن پھر کبھی نہیں ابھی 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 آ جائے اگر آپ کی شک کامنا ہے نہیں تو ہماری شک کامنا ہے آپ کے ساتھ بکر آپ کے جیسے چھوٹے پروڈیوسرز ہیں جو نئے ایکٹرز کو بریک دیتے ہیں نئے ایکٹرز کو بڑاوا دیتے ہیں اور فرانکلی سپیکنگ یہ انڈسٹری نیو بلد اور نیو منی پر ہی چلتی ہے نہ تو یہ کب کی بند ہو چکی ہوتی بکرز 10-15% سکسس ریشو ہے 85% 90% فلم میں فلاپ ہوتی ہے تو جب تک نیا پیسا اور نیا لوگ اس انڈسٹری میں نہیں آئیں گے تب تک یہ انڈسٹری نہیں چل سکتی تو I think people like you need all the encouragement here's wishing all three of you the very best and I hope this Friday brings good news for all of you thank you ایک اور مزیدار exciting episode میں in the meantime آپ کے کوئی سجھاو کوئی suggestions ہو تو please do write in to us at bollywoodbusiness at znetwork.com and if you have any questions relating to the world of cinema تو اٹھائی اپنا موبائل فون ٹائپ کیجے بی بیس پیس چھوڑیے ٹائپ کیجے اپنا پورا سوا پیس چھوڑ کر اپنا نام ٹائپ کر کے بھیجے 57575 پر you can follow us on twitter at etc bollywood this is komal nahata bidding you good bye موسیقی